پانی اتنا گرمی میں پیا جا رہا ہے کہ ارزانہ کی پانچ بوتلے چھے بوتلے آتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو گرمی میں جتنا بھی پانی پیا جائے اتنا ہی کام میں یہ ابھی حمزہ کو بھیجنے لگیں پانی لے کے آہو پہلے کل دوسرا کرے کے آہ ختم ہو گیا جو وہ دوسری بھی پانچ کلو والی بھی لیا ہو نا اسلام علیکم ایفریون کیسے آپ لو ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو گرمی میں ہے تو بہت حالت خراب رہتی ہے کیا کریں کام جو ہے وہ گھر کے تو کرنے ہی کرنے وہ تو ختم نہیں ہوتے کام چلتے رہتے ہیں ادھر ادھر لڑکیاں جو ہے کر رہی ہیں کپڑے پراتھ کر رہی ہیں ان لوگوں نے دو بگاڑ کھولا ہوا تم لوگوں نے آج اچھا چھا ہاں جی میرے تو آپ لوگ پہلی کر رہے ہیں ان لوگوں نے ادھر ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے یہ ادھر کام میں لگی ہوئی ہیں کپڑے پریس کر رہی ہیں ابھی چلتے ہیں مناہل کے پاس مناہل کیا کر رہی ہے مناہل کا کیا کام ہے ہیلو مناہل کیا حال ہے جی یہ جی مناہل کا کام ہے مناہل کی جو بلی ہے یہ جو ہے نا کیٹو جو ہے بچاری ٹھیک نہیں ہے اس کے بلیٹ آنے لگیا کتنے پیسے لیے پھر آج ڈاکٹر نے تیرہ ہزار ہے اس کے اپریشن کا باقی اس کی مٹی وغیرہ لگیا وہ سترہ ہزار تھا ہزار تھا اچھا یہ جی اس کی بات سنو جی یہ اس کی بلی جو ہے نا وہ اس کو مشن والی تھا میں بلیٹ آ رہا تھا یہ بچاری دیکھو دیکھ رہے ہیں آپ جیسے انسان جو ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز ہوتی ہے ایسے جانور کے لیے ہوتی ہے یہ بتا رہی ہے کہ میں اتنے پیسے لگا کے ہی آج یہ ہسپیٹر میں گئی تھی جس کا بلیٹ آ رہا تھا کال اس نے اس کی ایٹرل سن کر رہی ہے اور کیا کروا تھا کال ایکسر وغیرہ اچھا کال اس کے بلیٹ ٹیسٹ کی ہیں ساتھ وہ تو آج اس کو کونسے ہسپیٹر میں لے کے گئی تھی آج ریفہ میں لے کے گئی تھی وہ کال سمرر نے بتایا کہ اس میں وہ ریفہ کا جو ہے وہ سارے جانوروں کا ہے تو ادھر لے کے جو ادھر لے کے گئی تھی آج اس کا ساری ٹریڈمنٹ کروا کے لائی ہے ساری دوپہر اس کی ادھر ہی گزری ہے ساتھ زین تھا ساتھ حمزہ تھا تو یہ تینوں لوگوں نے ادھر ہی ٹائم گزارا ہے تو یہ ابھی تک یہ جو کیٹو یہ پڑی ہے جی نشے میں اس کو ڈریپ لگی تھی تو ساتھ ان لوگوں نے کہا ہے کہ بارہ بھائی تک بارہ بھائی تک بارہ بھائی تک رات بارہ بھائی تک پروپر ہی اپنے ہوچ میں نہیں آ رہی تک تک اس کو کچھ کھلانے کھلانے نہیں آیا یہ تو آپ سنی رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے کہ رات کے بارہ بھائی تک اس کو نشہ ہوگا یہ بالکل سیم ہی انسانوں والی زندگی ہے جسے انسان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی اگر پریشن وغیرہ ہوتا تو وہ بھی بیچارہ ایک دن پورا دن جو اس کو بھی نہیں کھانے کو دیتے ایسی یہ اس کا حال ہے اس کا ان لوگوں نے پریشن کی ہے اندر ان لوگوں نے کیا کیا اور سالیاں بن گی تھی اچھا 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 وہ لوگوں نے نکالا ہے نکال کے اس کا بریشن کیا جی بہت بڑا بریشن کیا اس کا ہے ریپے کتنی لگائی ہیں آج ایک لگائی ہے آج ایک لگائی ہے آج اچھا 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 تو دیکھو نا وہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ انسانوں والا ہی حال ہے جیسے بندے کا پریشن جا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے آگے کر لو نا تھوڑا سا آگے کر لو نیچے وہ کوئی سسو وغیرہ جا کچھ رہا کر دے تو ایسے اچھا اچھا ڈبل شیٹ ہے سات مناخل اس کی شیٹ لے کے یہ ابھی اور مگوانے کے لیے بھی دی ہے تو یہ مناخل آج جیسے خود رہتی ہے ایسے اس کی جو کیٹو ہے وہ بھی ہے ایسے کتنی ستانہ دار پیہ لگا کے آئے آج ہے یہ ہے یہ اس کی کیٹو کا دیکھ رہی ہوں کہتی کہ اس کو کیونکہ میں تو سو گی تھی جیسے میں نے کھانا کھایا تو میں پیر کو لیٹ گئی تو یہ لے کے گئی ایک بجے اس کا ٹوائنٹ مٹ لی ہوئی تھے ایک بجے کی تو جیسے ایک بجے لے کے کی کل کی ان لوگوں نے لیا ہوا تھا ادھر ٹائم اس کا تو جیسے ایک و جی لے کے گئے ان لوگوں نے کیا کیا تو پہلے اس کو جیکسپی کیا لگایا ابھی اچھی کا پہلے انہوں نے اینٹریکی ہم نے کہا کہ آنے کل کہا سے کل پل کل ہم نے ایک رکھائی گیا اور ہم نے ایک ایک خامہ میکنی کی یہ اس کے بھی اس کے بھی اٹرا سون ہوتی رہتی ہے یہ بہت پیار کرتی ہے جب چھوٹی سی تھی اس کو لائے ہیں تو ایسے یہ جیسے چھوٹی سی بچوں کو پالا ہے نیچے نہیں وہ نیچے کرے گی اگر اس کو نیچے شیٹ کو نیچے بچا دو نا بیٹا یہ نیچے اترتی وہ نا ہو کہ گر جائے اس کو چھوٹ رہے نہیں ادھر نیچے شیٹ رکھے نا تو نیچے کر دو نا یہ ادھر نیچے رکھے نا تو نیچے ادھر لٹا دو وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتی کیونکہ یہ پہلے بھی اس کی والے کمرے میں رہتی ہے تو آج بھی اس کو ایسی والی کمرے میں بٹھایا کہ اس کو گرمی نہ لگے نیچے پھر بھی شیٹ رکھے نا یہ اوپر رکھو نیچے چھاپا رکھے نا وہ پلاسٹر رکھو نا نیچے پلاسٹر رکھو ادھر ادھر پکڑو نا آپ ریبہ پکڑو نا اس کے ساتھ ہے یہ اس کو نیچے بچھائے آن جی اس کو نیچے بچھاؤ نیچے بچھا کے کپڑا ادھر ادھر پکڑ کے تو اس کو پکڑ کے اس کے اوپر بٹھا دو ایسی آن جی پھر وہ کیونکہ اس کی دل کا شیٹ کے اوپر سے ہی پکڑو نا مناہی لگے یہ جی ہمارے گھر میں جو کیٹو بیمار ہے جی سب اس کے لیے یہ دیکھو کیسے پڑی ہے اس کا پریشن جو ہوا ہے وہ نیچے والی سیٹ پہ دھنی کے قریب سے سٹیچنگ ہوا ہے یہ سٹیچنگ ہوا ہے تو یہ پیچاری کی حالت تھوڑی سے خراب ہے پیچاری کو اوشنی آرہی ہے اوشنی آرہی ہے اس کی طبیعہ جو خراب ہے ایسی ہے جیسے انسان کے ساتھ ہے انسان کو اوشنی آتی ہے ایسی جانور ہے جانوروں کو بھی ایسی اوشنی آتی ہے اوپر سے اتنی گرمی ہے اللہ تعالی سب کے اوپر رحم کرے راہ کو تھوڑی سے ہوا چلی تھی تو موسم اٹھنڈا ہو گیا تھا اس کو کیا کرے بھی کشمیر نہ لے چلے نہیں ہم نہ آنے چلتے ہیں کہیں پہ جے جے چلتے ہیں اوہتر گرمی بہت رہا ہے نہیں نہ آنے کہ سوبر ڈائم بندہ نکلے شام میں واپس نہ آکے پورا دیں گرمی تو ہے نا سارا دن تو گرمی ہے نا اس کو میں نے کہا اوپر نا آج اوہتر ہماری مکی ختم ہو جاتی نا پھر اس کے اوپر وہ گرین جو ہوتا ہے ہاں لگانے والا وہ جو اوپر سے لگا کے نا اوپر سے دو پڑتی ہے تو بندہ اور بھی لوگ کیاورے انہانے کے لئے کہ چاہے ہم ادر سنگی پول میں جاتے ہیں انہانے کے لئے تو یہ کریں گے کہ پیر وہ تھوڑا سا اوپر اس کو میں گوڑتی سو وہ گرین مرا رکاہ دو تو چلو ابھی ہم ہم پڑھیں گے ابھی نماز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپڈیٹ کیا ہوتی ہے وہ کہ ہم انشاءاللہ ساتھ آپ لوگو ات ساتھ کرتے رہیں گے اور دکھاتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکل آئی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں واک کے لئے جاؤں گی باہر تو ویسے ہی ہمارا تو خودی گارڈن جو ہے نا اس میں بھی ہم واک کر سکتے ہیں تو باہر بھی جو جگہ ہے وہ بھی یہ کافی بڑا ہے ادھر بھی واک ہو سکتی ہے ادھر گراج میں بھی ہو سکتی ہے پھر بھی میں باہر جاؤں گی واک کے لئے تھوڑی دیر بیس پچیس منٹو واک کروں گی جیسے ہی میرا وہ کوٹسل وغیرہ بڑا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ آپ جو ہے واک بیس پچیس منٹو لازمی کرو تو صبح اٹھتے ہیں تو گرمی اتنی ہوتی ہے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا شام ہوتی تو وہی شام کا بھی حشر یہی ہوتا ہے تو بھار بھار بچوں کو کہتی ہوں کہ ہم کیوں نہیں چلیں کشمیر ورنہ کشمیر تو ہمارا ادھر بھی بنا ہوا ہے درخت تو ایسے ہمارے گھر میں تو پھر میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ادھر جو ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اس کے اپنے نظارے ہیں ادھر جو درخت وغیرہ اس کے اپنے نظارے ہیں جیسے ہمارے گھر میں یہ مینگو لگا ہوا آج میں نے مینگو تھوڑے سے اتارے ہیں چٹھنی بنانے کے لیے وہ تھوڑے سے اتارے ہیں نیچے وہ بھی ابھی کچھن میں لے گئے ہیں ہمارے اپنے خود کے جو گھر میں مینگو لگے ہیں وہ ہم نے ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو لیمن ہے یہ کبھی ہمیں وہ لیمن نہ ملے تو ہم یہ بھی یوز کر لیتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اندر جا کے آپ لوگوں کو مینگو بھی دکھاتی ہوں تو یہ جو میں کچن میں آگئی ہوں یہ آگے میں نے مینگو بتا رہے ہیں یہ اپنے باہر سے بتا رہے ہیں پہلے بھی تھوڑے سے ایک دن میں ایک دن اتاری تھی اس کا بلکل جو ہے نا یہ میری بہو نے مینگو کا جیم بنا کر رکھا ہے بلکل تیسز کیسی ہے جیسے جیسے جیم کر ہوتا ہے فریج میں بھی کوئی جہا نہیں پڑی ایسے کر کے یہ جو ہے یہ جیم بنا ہوا ہے بلکل ایسی ہے جیسے مینگو کا جیم ہے تو آج میں نے پھر اتارے ہیں اس کو بولوں گی یہ بکایا جو ہے اس کو نا جیم بنا ہاں کے رکھ لیں ایسے پہ جو ہے کبھی بھی بندہ وہ کھا سکتا ہے اے ڈپروٹی کے ساتھ جا اور کسی کے ساتھ ہے ایسے گھر میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے بندے کے کام آتی رہتی جو بنا لیتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے مناہت اپنی کیٹو کے ساتھ ہی جو ہے نا لگی ہوئی ہے اس کو تو اس کا ہی افسوس پڑا ہوا ہے اور وہ کام نہیں ادھر ہو تو کوئی بھی نہیں کھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہے جیسے نا وہ ادھر ادھر نہ ہو تو اللہ تعالی اس کو تاندر اسی اور سید دے یہی حال ہے جیسے انسانوں کا ہے ایسے جانوروں کا ہے جانوروں کی بھی کیر کرنی چاہیے اور یہ چاہرے بول نہیں سکتے بول کے بتا نہیں سکتے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے جہاں یہ ہے اس کی خود ہی انسان کو کیر کرنی پڑتی ہے اگر جانور رکھ لیتا تو اس کی کیر کرنی بھی انسان کو چاہیے یہ میرا خواہ برطن جو ہے نا کل کا ادھر پڑا تو ادھر ہی پڑا تو میں کہ میں کہیں جانے والی ابھی میں کروں گی تیاری وہ آپ لوگوں کو سر اپرائز درکھا وہ ادھر جا کے بتاؤں گی کہ میں کدھر جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ادھر جا کیوں گی اپنے ویوز کے ساتھ گرمی میں یقین کروں کبھی بندہ زیادہ بولی بھی نہیں سکتا اور زیادہ یہ میرا خواہ باندھ کر دینا اس کی آواز ہے کل کا ادھر پڑا ڈبے میں میں نے پانے لیا تھا تو ایسی ویوز بتانے لگے ہیں کہ جیسے گرمی میں کنا کے جانے کا حال ہے اگر مجبوری کے ساتھ کہیں جانا ہوتا ہے نا تو یقین کرو کہ حشر ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کیسے نکلوں کیسے جاؤں گی کدھر میں نے جانا کس طرح جانا ہے گرمی کے ساتھ بالکل نکلنے کا موڑنی ہوتا ہے بس کہ کھانا کہو تو رام سے ایسی والی کمرے میں بیٹھ جو جا سو جو کوئی بھی کام کرنا ہے تو دل کرتا ہے کہ مجبوری کے ساتھ بہر نکلنا پڑتا ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے چلو مجبوری کے ساتھ چلتے ہیں تو ابھی میں کروں گی پیکنگ یہ نہیں پتا ہے کہ رات کو نکلتے ہیں ہم صبح نکلتے ہیں یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ کس ٹائم نکلتے ہیں یہ ابھی تیاری کر کے رکھیں گے جب بھی موڑ بن جائے گا جب بھی موسم دیکھتے ہیں کہ جانے کا کیا ہے نسری رات کو نکلیں صبح صبح نکلیں یہ ڈبہ پکڑ نہیں ہے یہ کالکہ در میں نے پانی دیا تو ادھر ہی پڑا ہے مہچاری رات کو ہم ساری رات سفر کریں گے تو صبح نکلیں گے ٹائم سے وہ دوسری بوسرے لے کے نہیں گیا آپ یہ جی کائٹ کے لیے چھیٹ آگی ہے یہ اس کے کام دیکھو جی وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے کتنے کی آئی مدنی کو پتا ہے یہ ایک ایک اور بھی پیس ہے یہ جی ایسی ہمیں آج تو بلکل جو ہے نا اس کا ہی فکر پڑا ہے کوئی چیز اس کی میڈیسن لانی ہے اس کے لیے مٹی لانی ہے اس کا کولر بھی لانے ہاں جی اس کے بس وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا کرنا اور کوئی کام نہیں ہے اور جو کام ہے وہ بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل دکھائیں گے کل ہم کدھر ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ادھر بھی دکھائیں گے اس کے ساتھ میں بلکل بھی اینڈ کروں گی تو آپ شیئر کرنا لائک کرنا سکرائب بھی کرنا اس کے ساتھ ہم جز مانگتے ہوں کہ اللہ حافظ